فید ہاتھ پر ہونا ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے ہاتھ گورے چٹے ہو جائے جسٹ ایک ریمیڈی یوز کرنے سے تو یہ والی ریمیڈی آپ لوگ کے لیے اس کو ایک ٹائم کے یوز کرنے سے آپ کے ہاتھوں میں سے جتنی بھی محل کچھ آیا وہ سب ختم ہونے والے تو ویڈیو کو گور سے دیکھیں گا سو لیٹس ٹارٹ ٹوڈیز ویڈیو بسم اللہ الرحمن 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 کو بھیٹ کریں گے تو میری نیو آنے میں نوٹیفکیشن آپ تک جاتی لے گی تو لیٹس سٹارٹ ٹوڈے لڑکے لڑکیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں یہ ریمڈی ان لوگ کے لیے بہت زیادہ فائرے من ہونے والی ہے بکوز اس ٹائم پہ ہم مینک اور پیڈیگورٹ کرواتے ہیں بٹ اس ٹائم پہ ہمیں ریزلٹ نہیں ملتے تو آپ لوگ یہ والی ریمڈی وان منت سے پہلے سٹارٹ کر دیں اور آفتر وان منت کے بعد آپ کے ہاتھوں ایسے وائٹ ہو جنگے نہ اتنا آپ کا فیس کا کلر وائٹ نہیں ہوگا بٹ آپ نے اس کو بنانا کیسے یوز کیسے کرنا ہے وہ سب کچھ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی تو یہاں پر سب سے پہلے انگیڈن ویزلین ویزلین ہر گھر میں تقریباً موجود ہوتی ہے ہسکر ونٹرز میں بٹ اگر آپ اس کو ایسے ہی اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے پاؤں پہ لگائیں گے اور فیس پہ لگانا نہیں چاہیے بکوز یہ ویزلین آپ کے پورس کو بلوک کر دیتی ہے تو یہ آپ کے ہاتھ پاؤں کو اور زیادہ بلیک کر دیتے ہیں بٹ یہاں پر آج میں ایسے ایک دو انگیڈن ایڈ کروں گی جو کہ اس ریمیڈی کو اور زیادہ پاورفل بنانے بنائے گی یہاں پر میں یوز کروں گی ون ٹیبل سپون کے قریب ویزلین یہاں پر میں دو ہاتھ پاؤں کے لئے کر رہی ہوں ایک بندے کے لئے تو اگر آپ لوگوں نے ویزلین کے بعد ہم نیکس اس میں کیا یوز کریں گے پٹ یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو بتاتی چلو کہ آپ لوگ کے ہاتھ پاؤں جتنے بھی بلیک ہوتے ہیں ان پر ڈسٹ آئی ہوتی ہے یہ ریمیڈی ایسا میجیکل آپ کے ہاتھوں پر ورک کرے گی نا آپ کے ہاتھوں میں سے ایسے ڈرڈ کو اور بلیکنس کو ریموو کر دے گی کہ آپ کو خود بلیو نہیں ہوگا کہ آپ کے ہاتھ ہیں بٹ آپ نے اس کو ایسے ہی یوز کرنے ہیں پر میں سیکنڈ انگیرن جو ایٹ کروں گی وہ ہے جی بیکنگ سوڈا بیکنگ سوڈا بھی اٹلس ہر گھر میں موجود ہوتا ہے یہاں پر ون ٹیبل سپون کے قریب میں ہاں پر ہاف یا ہاف یا ون ٹیبل سپون آپ اس میں ایٹ کر لیں اگر آپ لوگ کے ہاتھ بہت زیادہ بلیک ہے نا بہت زیادہ آپ کے ہاتھ پر ڈسٹ ہے تو آپ نے اس پر ون ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا ایٹ کرنے ہیں بیکنگ سوڈا آپ کے ہاتھوں میں سے یہ جو ڈارکنس ہے نا اس کو ختم کرے گا آپ کے ہاتھ وہ میں ایسے گوڑے چٹی ہو جائیں گے نا ایسے لش کریں گے نا جیسے کہ آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ آپ کے ہاتھ ہیں آپ کے پاؤں ہیں اگر آپ لوگ کی پھٹیوی ہیلز ہیں کریک ہو چکی ہیں ہیلز ان کو بھی یہ ریپیئر کرے گا اس پہ بھی آپ ڈیلی کی بیس پہ اگر آپ لوگ کی بہت زیادہ ہیلز پھٹیوی ہیں پھر آپ یہ ریمیڈی یوز کریں پھر مجھے بتانا کہ فیڈ بیک میں آپ کی جو ہیلز کریک ہوئی ہیں وہ کیسے ہیل آپ ہوں گی پھر ان دونوں کو اچھے سے مکس کر لینا یہاں پر اس سٹیج میں آکے جسٹ آپ نے یہ دو چیزیں بھی اگر آپ اپنے ہاتھ پاؤں پہ لگائیں گے نا تو آپ کے ہاتھ پاؤں ایسے جگار کریں گے نا آپ کے ہاتھ پاؤں میں ایسے ڈارکنس کو ختم کر دے گا نا یہ اتنا زیادہ پاور فول ہے جو پولرز میں جاتی ہیں مہنگے مہنگے مینک اور پیڈی کرواتے ہیں ہزاروں کے سب سے پیسے ویسٹ کرتے ہیں پھر آپ یہی ریمیڈی ہے اگر آپ اپنے ہاتھ پہ یوز کریں تو آپ یقین کریں کہ آپ کے ہاتھ پاؤں اتنے زیادہ بخصورت ہو جائیں گے اچھا جی یہاں پر لاشٹ میں میں ایڈ کروں گی یہاں پر لاشٹ میں وائٹننگ کیپسول اس لیے یوز کریں ہوں یہاں پہ ہاتھوں پاؤں میں سے ڈرٹ کو بھی ریموو کریں گے اور جب یہ ان دونوں کے ساتھ ویسٹلین اور بیکنگ سوڈا کے ساتھ میکس ہوگا تو آپ کے ہاتھ پاؤں ایسے وائٹ ہو جائیں گے اپنے اس میں ایڈ کر لینا اگر آپ چاہیں تو اس میں دو بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ لوگ کے ہاتھ بہت زیادہ ڈار کے ہیں تو آپ اس میں دو ایڈ کر لیں اور یہاں پر ایک اور چیز آپ ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں لیمن بھی ڈیوز کر سکتے ہیں لیمن اس لیے کہ اگر آپ لوگ کے ہاتھ بہت زیادہ ڈرائے ہیں تو تب آپ اس میں لیمن ایڈ کریں ورنہ آپ اس کو سکپ کر دیں ان تینوں چیزوں کو اپنے اچھے سے مکس اپ کر لینا ہے پھر ابھی ہاں پر ریمیڈی ختم نہیں ہو آپ نے اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے اس کا بھی تھوڑا سا میتھڈ ہے یہاں پر میں لاسٹ ون میں ایک اور چیز ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ ونٹرز میں ہاتھ بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتے تو گلاسرین بلکل ایک دو تین ڈرابز آپ نے ایڈ کرنے ہیں برٹ آپ اس کلٹرنیٹ لیمن بھی ڈیوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا آپ اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو ایسے اپلائے نہیں کرنا وہ بھی میں آپ کو اگر چل کے بتاتی ہوں اس کو اچھے سے آپ نے مکس کر لینا اس فارم میں اگر آپ اس کو بنا کر بھی رکھ لیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اس میں کوئی ایسی چیز ایڈ نہیں ہے جو کہ خلاب ہو تو آپ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں برٹ آپ فریش بنائے تو زیادہ بیٹر ہے آپ نے اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے اس کو لے لینا ہے اپنے ہاتھ پہ اچھے سے آپ نے اس کو مساج کرنا ہے جس ہلکی ہاتھوں سے بہت زیادہ رگرنا نہیں ہے اور آپ نے اٹلیس پانچ سے دس منٹ دس سے پندرہ منٹ آپ نے اچھے سے اپنے ہاتھ پہ کو اس طرح مساج کرتے رہے اچھے سے آپ نکل نکل پہ جہاں جا آپ کا ڈار کے لیے وہاں پر اس کو اچھے سے مساج کر رہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کا میجک آپ کے ہاتھوں کو کتنا زیادہ یہ وائٹ کرے گا آپ کے ہاتھوں کو اتنا زیادہ پیارہ بنائے گا آپ کو خود بلیو نہیں ہوگا کہ آپ کے ہاتھ ہیں یا آپ کی ہیں اچھے سے آپ نے مساج کر لینا ہے اٹلیس آپ نے دس سے پندرہ منٹ مساج کرنا ہے اگر آپ لوگ کے ہاتھ بہت زیادہ بہت زیادہ خراب ہو چکے نا تو آپ اس کو ٹوینٹی ٹو ٹوینٹی فائی فنیٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی ایسی پرابلم نہیں آپ کے اپنے ہاتھ ہیں کیونکہ جب آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں تو نیچرلی آپ کے ہاتھ آپ کا فیس خود سے ہی وہ ٹھیک ہونے لگ جاتا ہے جب اپنی کیئر نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا آکے تو آپ کو نہیں بتائے گا یہ لگا لو یہ کر لو اپنا خیال خود رکھیں اچھا تو آپ نے اچھے سے اس کو مساج کرنا ہے مساج کرنا ہی ہاں پر ایک اور چیز آپ اچھے سے مساج کریں گے تو آپ کے ہاتھ پر ایک ہیٹ پیدا ہوگی جو کہ آپ کے ہاتھوں میں سے میل کو ختم کرے گی جتنی بھی آپ کے ہاتھ پہن پر ایک کلیر آ جاتی ہے جو ہاؤس وائف ہوتی ہے کام کر کر کے بھردن دھو دو کہ ان کے ہاتھ بھی بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں یا جو کالیج گوئنگ انویسٹنگ گوئنگ لڑکیاں ہیں دھوپ میں آنا جانا ہوتا ہے ہم سان بلوگ تو فیس پہ لگا لیتے ہیں بات اتنا ہاتھوں پہ کور نہیں کرتے تو اس سے بھی آپ کے ہاتھ بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتے ہیں اس سن ڈین کو یہ ریموو کرے گا آپ کے ہاتھوں کو نرم و ملائم کرے گا اپنے اچھے سے اس کو مساج کرنا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کوئی بھی گلاوز لے لینے ہیٹ پیدا ہوگی ہیٹ پیدا ہوگی بات اگر پر ہیٹ پیدا ہوگی ہٹ اپ کرنے کے لئے اپنے ہاتھ کو خوبصورت یعنی کی 320 ملائم بنانے کے لئے آپ نے کوئی بھی گناوز لے لینے اس کو پہنو پر دیولے ٹھوڑا سا ٹائم لگے گا اگر اور اپ ویک میں ایچھ گابر کر لیکن ہے اگر eggs اپر آنی اور رائم مطل transplant ایک دفعہ اور بنا کریں آپ ویک میں دو تین دفعہ کریں اگر آپ لوگ کی شادی ہونے والی ہے تو تب بھی آپ ڈیلی بیس سے بھی کر سکتے ہیں اور بلیو میں بلیو میں آپ کے ہاتھ اتنے خوبصورت ہو جائیں کہ آپ لوگوں کو خود یقین نہیں ہوگا کہ آپ کے ہاتھ ہیں جب گلف پہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو ہاتھوں میں ہیٹر ہو پیدا ہوگی نا گلف پہننے سے آپ کے ہاتھ پسین آئے گا جو کہ بہت اچھا ہے آپ کی سکین جتنی بھی اوپر جو آپ کی سکین خراب ہو چکی ہے وہ ساری آپ کی سکین اتر جائے گی آپ کی سکین پر جتنی بھی محل ہے وہ سب ختم ہو جائے گی ان گلف کے پہننے سے آپ اس کو رات اور نائٹ کے لیے پہن کر سو سکتے ہیں اسی طرح آپ نے اپنے پاؤں پر بھی یہی کرنا ہے آپ نے اچھے اپنے پاؤں پر مساج کرنی ہے دس سے پندرہ منٹ اچھے سے مساج کرنی ہے اس کے بعد آپ نے کیونکہ ونٹرز ہے ونٹرز میں تو سوکس ایزلی ہم پہن سکتے ہیں تو سوکس پہن کے آپ رات کو سو جائیں بٹ رات کو سوکس پہن کے تو نہیں سونا چاہیے بٹ اگر آپ رات کو نہیں پہن سکتے تو آپ دن کو پہن کے دن کو تو ونٹرز میں سب بھی پہنتے ہیں تو اگر آپ یونیورسٹری جاتی ہیں کالیج جاتی ہیں یا اپنے گھر کے کام شرم کرتی ہیں تب ہی آپ پہن کے آرام سیزلی اپنے کام کریں اس کو بھی اپنے گلفز کو دس سے پندرہ منٹ ہو گئے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھ ڈرائی بھی ہو گئے اور اس پہ پسینہ بھی آیا ہے تو آپ نے اگین اس کو سکرپ کرنے آپ جب سکرپ کریں گے سٹیج پہ تو آپ کے ہاتھ سے آپ کو خود دکھائی دے گی کہ اس میں سے میل اتر ہی ہے ٹھیک ہے آپ نے تو ایک دو منٹ کے لیے سکرپ کرنے دن آپ نے لے لینا ہے ہوت وارٹر اتنا زیادہ ہوت نہیں لینا اتنا زیادہ ہوت ہو کہ آپ کے ہاتھ آرامز اس میں ڈپ ہو جائے آپ ایزیلی اپنے ہاتھوں کو دھو ہو سکیں ٹھیک ہے وینٹرز میں آپ نے ہوت وارٹر لینا ہے بٹ اگر سومر ہے تو آپ نے نورمل ٹیب وارٹر ہو جو ہوتا ہے آپ نے اس سے اپنے ہاتھوں کو واش کر لینا ہے ویک میں ایک سے دو بار تین بار آپ نے یہ اگین آپ نے کرنا ہے ریمیڈی کو یوز کرنے اور آپ کے ہاتھ پہنچ اسی طرح خوبصورت ہو جائیں گے تو ہوتیو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں لگے ہیں کہ آپ تھوڑی سے محنت کیے تو پلیز 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 میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے سبسکرائب کر دیجئے کہ میں آپ لوگوں کو بار بار کہتے ہیں آپ ویڈیو تو دیکھ لیتے ہیں پر سبسکرائب نہیں کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں جاتا ایک بٹن ہی تو پریس کرنا ہے تو آپ نے پلیز سبسکرائب کرنا ہے اور ہوتیو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی میں آپ لوگوں کے لئے اسی طرح کی ہوم کیئر ریمڈیز سکین کیئر ریمڈیز ہیڈ کیئر ریمڈیز لے کر آتی رہتی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرجئے سبسکرائب کر دیجئے آپ نے اچھے سے واش کر لینا واشکن کے بعد آپ ڈرائے کر لیو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے بھی ہاتھ ایسے ہو سکتے ہیں اگر آپ لوگ اپنی کیئر کریں اور یہ ویڈیو کو یوز کرے اور اپنا فیڈبیک میرے سے ضرور شیئر کے جاؤ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھے گا بہت زیادہ کیا رکھے گا اللہ حافظ